ہائے فرنڈز آج کے لیکچر میں ہم لوگ عطالت کے بار میں بات کریں گے لوگ عطالت کا کونسپٹ کیا ہے تو یہ لور لیول پہ لوکل لیول پہ ماس لیول پہ کیسز کو ڈسپوز کرنے کے لیے ایزی جسٹیز لوگوں کو پروائیڈ کرنا اس کے پیچھے کا اوبجیکٹیو ہے ہوا کیا تو شروعات میں ہم نے 1982 میں 1982 میں گجرات میں سب سے پہلی بار جونہ گڑھ والا ریجن ہے یہاں پر لوگ عطالت کو سیٹ اپ کیا گیا تھا یہ لوگ عطالت گاؤں میں لگایا گیا تھا تاکہ گاؤں میں جتنے بھی کیسز ہیں جو کوٹ تک لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ کوٹ تک ایک سیس کرنے کے لیے پیسے کی زود پڑتی ہے بہت دور ہوتا ہے اور جسٹیز لوگوں کو اسی لیے نہیں مل پاتا ہے تو لوگوں کو جسٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے 1982 میں پہلی بار گجرات میں ایک لوگ عطالت گاؤں میں عطالت کو سیٹ اپ کیا گیا تھا یہ ایک پٹیکولر سوین سو دو تین دن کے لیے لگتی ہے اور اتنے دن میں سارے کے سارے گاؤں بلوک لیول کی کیسز کو سولف کیا جاتا ہے سیٹل کر دیا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلی بار 1982 میں ایسا رگایا گیا تھا اور یہ بہت ہی سکسیس فول تھا اس کے سکسیس کو دیکھنے کے وجہ سے اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے آگے چل کر 1987 میں ایک قانون باز کیا جس کا نام ہے Legal Service Authority ایکٹ 1987 اس ایکٹ کے تروں اب لوگ کا عدالت کو ایک لیگل اسٹیٹس دے دیا گیا تھا اور جو بھی باڈی کو لیگل اسٹیٹس کسی ایکٹ کے تروں دیا جاتا ہے یا کسی بھی باڈی کو ایکٹ کے تروں کریٹ کیا جاتا ہے ویسے باڈی کو سٹیٹوٹری باڈی کھا جاتا ہے تو لوگ کا عدالت کو سٹیٹوٹری باڈی بنا دیا گیا اس میں لکھا گیا کہ لوگ کا عدالت سیٹ اپ کون کرے گا تو سمجھ سمجھ پر اسٹیٹ کی گورنمنٹ یا پھر کوئی لوکل آثورٹی چاہے تو آرگنائز کر سکتی ہے لوگ عدالت کو یہ لوگ عدالت کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ لوگوں کو ویکر سیکشن لوگوں کو جسٹس پروائیڈ کرنا گاؤں میں گریب تر کا جو کورٹ تک نہیں پہنچ سکتا وکیل کا پیسہ نہیں بھر سکتا تو ویسے لوگوں کو ایزی جسٹس پروائیڈ کرنے کی اوبجیکٹیو ہے اس کے علاوہ ماس ڈسپوزل آف کیس ہوگا اور سارے جسٹس ڈیلیوری سسٹم میں جو بھی خرچہ ہوتا ہے یہ سارے چیزوں کو کم سستہ کرنے کا اوبجیکٹیو تھا تو لیگل سرویس آثورٹی ایک 1987 کے درہو یہ کہا گیا کہ سٹیٹ کی گورنمنٹ یا پھر ڈسٹرک آثورٹی لوگ عدالت کو سٹ اپ کر سکتی ہے لوگ عدالت کو سنس ایکٹ کے درہو بنایا گیا ہے اس لئے سے اس کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے جسٹس پروائیڈ کرنا ماس ڈسپوزل آف کیس لوگ عدالت میں پہنچا کیسے جائے گا تو دیکھئے لوگ عدالت میں آپ تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب دونوں پارٹی کسی بھی کیس میں دو پارٹی ہے جب دونوں پارٹی میوچولی اپروچ کرے گی لوگ عدالت میں تب ہی لوگ عدالت میں کوئی کیس جائے گا ایک انڈیویجولی کوئی پارٹی اگر لوگ عدالت جانے کی کوشش کرے تو نہیں جائے جا سکتا ہے اب لوگ عدالت کے پاس کون کون سے matter کو یہ دیکھ سکتا ہے تو عام طور پر یہ civil matter کو ہی دیکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ criminal matter یا revenue related matter کو بھی دیکھ سکتا ہے but mostly it looks after the civil matter جو بھی judgment لوگ عدالت کا ہوتا ہے یہ judgment ایک دم binding ہوتا ہے اور act کے accordingly آپ اس judgment کا جو بھی order ہوگا اس کو کئی اور appeal نہیں کر سکتے لیکن ایک exception clause یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر high court آپ کو allow کرے گا تو آپ appeal کر سکتے لیکن عام طور پر ہمیں act کے accordingly پڑھنا پڑتا ہے اور act کے accordingly اس کا order binding ہوتا ہے لوگ عدالت ایک civil court کی طرف function کر دیا ہے تو سب سے پہلی بار لوگ عدالت کب لگی تھی تو 1982 میں لوگ عدالت گجرات میں لگی تھی گجرات کے جنہگر میں اور act pass ہونے کے بعد 1987 میں کانون آنے کے بعد کانونک طور پر سب سے پہلی بار لوگ عدالت کب بنای تھی تو 1987 میں وہ آئی تھی چنہی مدراز میں چنہی مدراز میں سب سے پہلی بار so 1987 میں after getting a statutory or legal status the لوگ عدالت was first time set up in the year 1987 in چنہی مدراز ویرس the first لوگ عدالت was set up in the year 1982 in گجرات so this was all about لوگ عدالت I hope کہ آپ کو لوگ عدالت کے بارے میں کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اتنا سب پڑھ لیچے most probably آپ کے سارے exams لوگ عدالت سے related اگر کچھ بھی ٹاپکس ہے وہ سب almost complete ہو جاتا ہے thank you have a night